انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں یوں انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیرے میں دن کے اجالے اپنے ساتھ اپنے مسائل لاتے ہیں انسان پر قصبِ ماش کی فکر سورج سے روشنی کے ساتھ ہی نازل ہوتی ہے انسان تلاشِ ماش کے سلسلے میں گھر سے نکلتا ہے جس طرح پرندے آشیانوں سے نکلتے ہیں دن کی روشنی حقائق کی روشنی ہے تلخ ہے انسان کچھ بھی تو نہیں چھپا سکتا اس کا چہرہ اس کے حالات اور اس کے حالات کا آئینہ بن کر احباب اور غیار کے روبرو ہوتا ہے انسان کا سہمہ ہوا خوفزادہ دل حیرن کی طرح اونڈ اور پناہ تلاش کرتا ہے لیکن سورج کی روشنی اس کے تاقب میں ہوتی ہے اور یوں انسان بھاگتا ہے اپنے سائے سے ڈرتا ہوا اپنے سائے کی تلاش میں کوسوں فاصلے دے کرتا ہے اپنے حاصل کی عرضوں میں اپنی محرومیوں کا مسافر دن کی روشنی میں بیچین رہتا ہے راہت آتی ہے محنت کے زخموں سے چور جسموں کو نیند کی مرحمت آ کرنے کے لیے انسان کے لیے دھوپ سے تپتے سہرہ میں نخلستان کی راہت رات کے دم سے ہے رات اپنے پرسرار دامن میں بے پناہ خزانے سمیٹ کر لاتی ہے جنہیں وہ اہلِ دل حضرات کے خدمت میں بیش کرتی ہے سونے والوں کو رات لوری دیتی ہے جاگنے والوں کی ہدی خواہ ہیں رات عجب راز ہے یہ راز سب پر آشکار نہیں ہوتا رات انکشاف زمان و مکہ کر دی ہے رات کو وقت کے لا محدود فاصلے سمٹ جاتے ہیں رات کے پاس بڑے تلسمات ہیں ایک ابھی لمحے کو صدیان بنا دیتی ہے کبھی صدیوں کو ایک لمحہ رات کے پاس وہ قوت ہے کہ یہ ازل و عبد کو بیق فقت ایک نکتے پر اکٹھا کر دیتی ہے راتوں کو جاگنے والے ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں گواسانے شب رات کی گہرائیوں سے انمول موتی نکالتے ہیں مشاہدات اور حقائق کے موتی یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کو احساس و لطافت کی دولت رات کو ملتی ہے انسانیت کا اروج راتوں کو ہوتا ہے بیدار راتیں اشک باہر راتیں اور پھر ہر اروج کی انتہائی اروج میراج رات کا دیا ہے اللہ نے اپنے بندے کو رات کے عالم میں ہو کے عالم میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک بلکہ مکان سے لا مکان تک اللہ سیر کرائے اپنے محبوب کو تو کیا کیا کرشمہ نہ دکھایا ہوگا کون سا زمانہ ہے جو آپ کے روبرو نہ لایا گیا ہوگا راکبِ وقت جب زمان میں گردش کھینچ لے تو کون سی عصت ہے جو دامنِ رحمت کے سائے سے نہ گزرے اور کون سا زمانہ ہے جو محتاجِ نگاہِ رحمتِ عالم نہ ہو رفتوں اور عصتوں کو تیہ کرنے والی نگاہ میں آج بھی وقت کے فیصلے ہائل نہیں رات کا اجاز یہ ہے کہ آج بھی پکارنے والے کو جواب ملتا ہے چشمِ تمنا رات کو چشمِ گوہر بار بنتی ہے چشمِ بینہ بنتی ہے انسان اور حق کی ذات کا تقرب رات کو ہوتا ہے سجدوں کو قبولیت کی سرفرازی حاصل ہوتی ہے مسترب پیشانیوں کو راحتِ سنگے در نصیب ہوتی ہے رات کا عالم اجب عالم ہے خاموشی گویا ہوتی ہے سکوت نغمہ سرا ہوتا ہے سناٹے بولتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں آئینوں سے اکسِ آئینہ باہر نکلتا ہے اور سہرائے تشنا بھی کلزمِ رحمت سے ہم کنار ہوتا ہوا سہراب ہوتا ہے سرشار ہوتا ہے رات کی نوازشات کے قصے اہلِ دل اور اہلِ باطن کی زندگی کا اساسہ ہے رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں توفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں آہو فغانِ نیم شب کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے یہ خوشبو افلاق سے نازل ہوتی ہے رحمت کی خوشبو کائنات کی خوشبو بلکہ خوشنِ ذات کی خوشبو یہ خوشبو کاروانِ شوق کی رہنما ہے جذب و مستی کے تمام رنگین داستانوں کا حرف اول اور حرف آخر یہی خوشبو ہے جب انسان اپنے درد و کرب اور غم و اندو کے بوجھ رات کی خاموش آنگن میں اتارتا ہے تو اسے عجب احساس ہوتا ہے رات ہی اسے سمجھاتی ہے کہ اے نا سمجھ انسان جسے تُو اپنے لئے کرب اور ابتلاہ سمجھ رہا ہے یہی تو تیرا حاصل ہے یہی ہے تیرے لئے تیرے مالک کی طرف سے دولتِ گرانمایا انسان رات کی گود میں ہستا ہے اور روتا ہے اور رات اسے پیش کرتی ہے اس ہستی کے روبرو جس کو غم زدوں سے پیار ہے اور یوں رات ایک عظیم محسن بن کر شعور کی زندگی میں داخل ہوتی ہے محدود کو لا محدود سے نسبت راتوں کو پیدا کر ہوتی ہے انسان رات کے عالم میں کائنات کے بہت قریب ہوتا ہے وہ کائنات سے واصل ہوتا ہے وہ ذرے ذرے کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور ہر ستارے کی جھلملاہٹ سے جلتا بوجھتا رہتا ہے وہ چاند دیکھتا ہے اور چاندنی سے کھیلتا ہے وہ اداس موسم کا خوشگوار پھل حاصل کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ستارے کڑھونوں ستارے پاس پاس نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے ہیں اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے والے ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں ہی رہتے ہیں یہی کائنات کا حسن ہے اور یہی اس کی بقا کا راز لیکن انسان کی دنیا اور اس کا راز بقا الگ ہے یہاں اپنا اپنا مدار نہیں ہوتا اپنی ذات اپنی نہیں ہوتی کچھ بھی تو اپنا نہیں ہوتا کسی کا کہا ہوا کسی اور کا علم ہے ایک کا چہرہ دوسرے کی تمنہ ہے دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد دوسروں کا ہوتا ہے یاد کسی کی ہوتی ہے سرمایہ حیات کسی اور کا انسان کی کائنات تو یہ ہے کہ اس کی کمائی بھی اس کی اپنی نہیں اس کی ذات بھی اس کی اپنی نہیں اس کی خلوت بھی اس کی اپنی نہیں اس کی جلوت بھی اس کی اپنی نہیں جبین شوق اس کی ہے سنگ در کسی اور کا دل اس کا ہے دل بری کسی اور کی آنسو اس کے آقبت کسی اور کی رد جگہ کسی کے چراغ کسی کے انسان کائنات مربوط ہے مضبوط ہے ستاروں کی کائنات تنہا ہر ستارے کا راہ کزر الگ سب کے مدار الگ یہ حسن کائنات ہے لیکن انسان کی کائنات کائنات حسن ہے ہمارنگ ہماجہد اور ہمعاسم سب کی کائنات سب کے لئے رات انسان پر نزول افکار کا ذریعہ ہے رات کی عبادت افصل عبادت ہے جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے رات انسان کا لباس ہے انسان پر تیرگی کا لباس ہر لباس کو یقصہ کر دیتا ہے رات کو روح کے ہجابات اٹھتے ہیں انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے خود شناسی اور خود فہمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں رات بہت بڑا راز ہے سہرہ کے مسافر پر جب رات اترتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کون ہے اس خوبصورت کائنات کو بنانے والا اتنی بڑی تنہائی میں انسان رات سے باتیں کرتا ہے رات سنتی ہے اور خاموش رہتی ہے یہ عمل جاری رہتا ہے اور پھر یکا یک رات بولتی ہے اور انسان سنتا ہے سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے دیکھتا ہے اور کسی کو دکھا نہیں سکتا کہ اس نے کیا دیکھا رات کا راز پہاڑوں پر آشکار ہوتا ہے اونچے اونچے پتریلے پہاڑ ہوا کی سائیں سائیں انسان اور رات رات اور انسان ہم کلامی کا دور جاری رہتا ہے رات خود کسی معصوم کی روح ہے کائنات پر محیط روح انسان سے ہم کلام ہونے کے لیے بیتاب روح انسان کو پکارتی ہے نین میں ڈوبے ہوئے انسان کو جاگنے والی رات پکارتی ہے اس کا نام لے کر کہ اے غافل سن میں بول رہی ہوں دیکھ میں جلوہ آ رہا ہوں محسوس کر میں تیرے قریب ہوں بہت قریب اور تو نیند میں مجھ سے دور ہے بہت دور رات کا اعجاز عجب اعجاز ہے انسان پر دعا اور دعا کی مقبولیت کا راز منکشف ہوتا ہے رات کے پاس بڑے خزانے ہیں بیدار راتیں قوموں کے روشن مستقبل کی زانمن ہیں انسان پر عرفان ذات کی منزلیں آسان کرنے کا دعویٰ ہے رات کے پاس رات کو زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں یہاں وہاں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے خاموش الفاظ بولتے ہیں رات کو خوش نصیبوں کی آنکھ تر ہوتی ہے اور ان کا دل معمور ہوتا ہے ان کے ازہان روشن ہوتے ہیں ان پر لوہ کلم کے رموز مخفی رموز آشکار ہوتے ہیں دنیا علم و عرفان کے عظیم شہکار رات کی تخلیق ہے خوش پختوں کی رات نجات و مناجات کی رات ہے شب فراک ہو یا شب وسال بیدار رات انسان کے عروج کا قصہ ہے سکوت دو جہاں میں انسان کی فغان مکی نے لا مکان کے حضور پہنچ دی ہے اور پھر یہ رات لیلہ تل قدر بن کر انسان کے مقدر کو بناتی ہے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں افکار نازل ہوتے ہیں کبھی مسنوی اور کبھی سیف الملوک تحریر ہوتی ہے شاہر صرف جاگتا ہے باقی کام رات خود کرتی ہے فقیر بیدار ہوتا ہے فقر خود نازل ہوتا ہے رات کو سجدہ گاہ جلوہ گاہ بنتی ہے بگڑی سمر جاتی ہے رات کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتی ہے پھر غزب دھاتی ہے ابتلا کی رات انسان کے سر پر آسمان گرتا ہے اور وہ کچھ کہ نہیں سکتا انسان درد میں مبتلا ہوتا ہے وہ کراہتا ہے گرب و درد میں تفکرات میں اندیشوں میں رات بے حص ہوتی ہے بے یقین انسان رحمت سے مایوس انسان ایمان سے آری انسان رات کی بات نہیں سمجھ سکتا اس کے لئے صرف دعا ہے یہ دعا صاحبانِ نصیب پر فرض ہے صاحبانِ علم و عرفان دعا ہی تو کرتے ہیں درد سے تو وہ بھی گزرتے ہیں لیکن ان کو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے ان کے باطن میں ایمان و امید سے چراغ جلتے ہیں وہ درد کو متائے بے بہا سمجھ کر سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے محسنوں کو دعا دیتے ہیں رات انسان کو درد کی بھٹی سے تو گزارتی ہے جو اصل ہے کندن بن کر آتا ہے اور جو نقل ہے وہ بھسم ہو جاتا ہے یقین عرفان بن جاتا ہے اور بے یقینی محرومِ ایمان ہو جاتی ہے اور مایوسی بن کر اپنے نوہہ گری ہوتی ہے اپنے مستقبل پر یقین نہ ہو تو شب بیداری عذاب ہے شب بیداری بیدار مغز بیدار بخت انسان کیلئے نعمت ہے اطاہ پروردگار ہے احسان ہے خالق کا ان لوگوں پر جن کو بیدار راتوں کا نصیب ملا ہے نالا ہائے نیم شبی وجود آدم کی مقدس ترین عبادات کا نام ہے انسان دل والے انسان یقین و ایمان والے انسان کے آنسو نیم شب کے آنسو ستاروں سے زیادہ روشن اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں انہی عشقوں کے دم سے آباد ہے یہ دنیا دنیا علم آگہی دنیا عرفان دنیا باطن اور دنیا حقیقت